جسپرید بمراہ وہ اکیلے بولر ہیں جس سے ہم نے اپنے تمام بولرز کو ملا کر دیکھا اور پھر آج اس دن پر کھڑے ہیں یہ بلا سوتو سمجھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جسپرید بمراہ کے مقابلے میں پاکستان کا ایک بھی بولر نہیں ہے کبھی ہم حارس روف کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں کبھی ہم شہین کو ملاتے ہیں نسیم ابھی بہت جنگ ہیں کبھی ہم آمیر کو آمیر کا خیر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کلائمکس والا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہوا ہے بمراہ کا ایکشن ایسا ہے کہ جس کو کھیلنا وہ جس طرح سے ایک ہی ایکشن سے باؤنسر کرا دیتا ہے ایک ہی ایکشن سے یورکر کرا دیتا ہے اور جتنے بھی بولنگ ایکسپرٹ ہیں ہیومن باڈی ایکسپرٹ کہ وہ اس کا جو ہاتھ جس طرح جاتا ہے اور وہ ہاتھ اتنا آگے جاتا ہے کہ اس کو کم از کم مطلب بائیس گز کی پیچ سے ایکیس گز کی پیچ تک آپ کو بولنگ آ رہی ہے یعنی ایک گز تقریباً کم پڑ جاتا ہے بیٹر کے لیے اور اتنا ہی ٹائم اس کو کم پڑ جاتا ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ کس لیند پہ بول آئے گی فاس بولنگ کنڈیشنز ہوں انڈیا آپ کو دکھ رہی ہے وہاں پہ فاس بولر سامنے دکھتے ہیں spinners کو پرچیز مل رہا ہو spinners آپ کو انڈیا کے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں بیٹرز تو آپ کو ایک کیپٹن لیڈنگ فرم دے فرنٹ ہوس دی اوپنر آف تیم از ویل جو مومنٹم سیٹ کر دیتا ہے پوری ٹیم کیلئے کہ ایسے کھیلنا ہے یہ ویکٹ ایسا کر رہی ہے ایسا ہوگا ایسے کھیلنا ہے انڈ وہ پھر آپ کو باقی بیٹرز اپلائے کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں مطلب اس وقت یہ کہا جائے کہ انڈیا انسٹاپابل لگ رہی ہے کہ وہ بیٹرز اپلائے کرتے ہیں جہاں آپ نے ہمارے خلالیوں کی بات کی بھائی یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے والے تو آخری آور کے اندر پندرہ رن ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ایسے سے تو آپ بھومرہ سے کھیلنا ہے آخری آور پندرہ کی بات کیا کر رہے ہیں تین بولوں پہ بارہ رن نہیں کر سکتے برج آور بھومرہ نے کیا جب چار آوروں میں چھبیس آنس آئیے تھے وہ دو رنز پہ انہوں نے آور کر دیا اور ارشدیب نے آکے آور کیا وہاں سے میرے خیال میں جو ڈیفرنس سارا کریئٹ کیا ہے وہ اس کا بھومرہ کا تھا بھومرہ نے وہ ہوپ دی شاید کہ ابھی بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں بھومرہ بھومرہ روحیت شرمہ اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا کسی ایک موقع پہ کسی ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب کیپٹن نے ان سے کوئی ڈیمانڈ کی ہو تو انہوں نے پوری نہ کی ہو تو بھومرہ بھومرہ بھی ٹیم یہ اتنی بڑی لگجری ہے جو باقی کسی ٹیم کے پاس نہیں تھی اور اگر میں کہوں کہ بھومرہ نے بولنگ میں اکیلے وہ ٹورنمیٹ جتوایا ہے نہ صرف میٹ وہ غلط نہیں ہوگا بھومرہ 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 میچل سٹارک بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے شاید ایک آور کے اندر دس سے بھلا سکور چاہیے ہو آپ شہین کو چوز کرو گے بھومرہ کو چوز کرو گے یہ تو کوئی ڈکی شکریہ بات نہیں ہے جس طرقے سے آپ اگر بات کریں اسے یو اے اسے کے خلاف ہمارا سپر آور ہوا تھا شہین کو چوز کرنا ہوتا تو شہین کو نوڑ اور شہین کو آور دے دیتے لیکن شہین نہیں کر پائیں گے بارہ کیا پندرہ رن بھی ڈیفینڈ بھومرہ آپ سات آنٹ رن بھی ہوگا بھومرہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے اتنی ہنڈر پسند یقین ہے اس کو اس کی یورکس آپ دیں تیشے کے چھے یورکس وہ مار سکتے ہیں اور بونسر کی اگر بات بھومرہ کی کتنی ایج ہے تیس آپ کی شہین کی کتنی ایج ہے چوہ بیس اور سر ان کی سپیڈ کا فرق دیکھیں آپ کا شہین ایک سو دس سے اوپر نہیں جا رہا اور اس کی سپیڈ کا ڈیڑھ سو بھائی بیک انجری کے بعد آپ کا کو بولر بیک انجری کے بعد بھائی مجھے اتنا ریکاور اور اتنی پیس دکھا دے دوستو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی فین کو اب ایک بات پر اتفاق کر لینا چاہیے کہ گون ورز ار ڈیس جب ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے بولرز دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ مواجنے کے بات ہی دور کی بات ہے مگر اب جسپرید بمرہ وہ اکیلے بولر ہیں جس سے ہم نے اپنے تمام بولرز کو ملا کر دیکھا اور پھر آج اس دن پر کھڑے ہیں یہ بلا سوتو سمجھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جسپرید بمرہ کے مقابلے میں پاکستان کا ایک بھی بولر نہیں ہے کبھی ہم حارس روف کو ان کے ساتھ ملاتے ہیں کبھی ہم شہین کو ملاتے ہیں نسیم ابھی بہت جنگ ہیں کبھی ہم آمیر کو آمیر کا خیر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کلائمکس والا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہوئے کبھی ہم ان کو بھی ملاتے ہیں ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے جب حارس روف جب پاکستان ورلڈ کپ کے ٹیم جاری تھی حارس روف کا میڈیا انٹریکشن ہوا تو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ نوٹ اوٹ آپ کی وکٹس ہیں مگر آپ رنز بہت دیتے ہیں انہوں نے بولا کہ جب میں وکٹس لینی ہوں رنز دینے پڑتی ہیں یہ میتھ تھی حارس روف کی مگر میں نے بہت کم دیکھا ہے بہت کم دیکھا ہے آپ آئی پیل کے میچز اٹھا کے دیکھ لیجئے اڈھائی دھائی سو رن بن رہے ہیں جس میچ میں بمرا کھیر رہے ہیں ان کی پٹائی نہیں ہو رہی آپ آج دیکھ لیجئے بمرا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور ٹیم انڈیا کے بیچ میں اگر ڈیفرنس تھے تو جسپرید بمرا تھے اور یہ بات منوان تسلیم کر لینی چاہیے کہ ان جیسا پولر پاکستان ٹیم کے پاس نہیں ہے اور کتنا ٹائم پیلے لگے گا پاکستان ٹیم کے پاس ان جیسا فاس بولر لانے میں اور یہ بات بینگ سپورٹ جنلیس میں یہ کہہ رہ ہوں اور پاکستان کے لیے شاید بہت ہرٹنگ ہوگا کہ ہم صرف اپنے فاس بولر کے اوپر ہی مان کرتے اور یہ میں آج کے دن کی نکامی کو پر نہیں بول رہا کہ جسپرید بمرا نے بابر آسم کا اڈ کیا جسپرید بمرا نے محمد رزوان کا اڈ کیا جسپرید بمرا کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے آج کا میچ ہارا میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا آپ ان کو جم مرضی تول کے دیکھ لیے گا وہ ہمیشہ کھرے ثابت ہوں گے آپ جم مرضی ان کو تول کے دیکھ لیجئے گا اور مجھے کیوں اچھے لگے مجھے اس لیے اچھے لگے کہ وہ رن بھی نہیں دے رہے وکڑ بھی نکال کے دے رہے ہیں پاکستان کے دو دو پلر ہیں بیٹنگ کے سب جانتے ہیں ان کو سرکاتیں پوری کی پوری بلڈنگ نیچے گر جاتی ہے دونوں پلر کو انہوں نے چلتا کیا رزوان کو جہاں پہ اڈ کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ پھر بھی میچ ہمارے ہاتھ میں ہے مگر جسپرید بمرا کو جہاں پر روحی شرمہ نے نیچے یوز کیا لیتا وہ کمال ہو گیا ایک پریشر بنا کر رکھا اگرچہ عرشدیب نے بھی اچھے اور کیا اگرچہ سراج نے بھی اچھے اور کیا بٹت مجھے لگتا ہے کہ جسپرید بمرا کا پریشر پاکستانی بلے باز لیتے ہیں میں نے نہیں دیکھا پاکستانی بلے بازوں کو کبھی ان کی چڑھائی کرتے ہوئے جب پاکستان جیتے ہیں تب بھی مدھائی کہتا ہے نا کہ بلکل آؤٹ کلاس کر کے رکھ دینا ایسا میں نے جسپرید بمرا کے خلاف پاکستانی بلے بازوں کو چڑھ بہتا 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 ہے میں سمجھتا ہوں وہ بمراہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارے پاکستان میں جتنے بولر سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بمراہ کی کنسسٹینسی ہے وہ جو بول جو ہے نا گوڑ لائنز میں بھی اچھے ڈال دیتا ہے جہاں بول وہ چاہے وہ پھینک لیتا ہے یورکر اگر اس نے کروانے ہے تو چھے یورکر بھی اچھے کر لے گا چھے باؤنسر مارنے اچھے چھے باؤنسر میں مار لے گا گوڑ لائنز میں مارنا ہے تو گوڑ لائنز میں بھی مار لے اسلام علیکم سلام علیکم سلام آپ کے لحاظ سے یورکر کین کون ہے جس پرید بمراہ یا پی شہین شاہ پری تھی سارا آج جو حالات بننے پر ہے اس میں بمراہ ہی ہے جناب بمراہ ہی ہے ظاہر ہے اور کیا کریں پھر ہے جو آج شہین نے کیا ہے اس کو کم پہ کپتانی نی کرنی آتی لائس ٹاؤر اس کو روکنا چاہیے تھا لائس ٹاور پسینای دہارا اور کراچی نے لاہور کو موے موے کر دیا آپ کو گا لگتا ہے سپرید بمراہ جسٹر بومرہ آپ کیا کہیں گے آپ کو شہین اچھا لگتے ہیں جسپیر بومرہ اچھی یورکر کون کرواتا ہے جسٹر بومرہ شہین جاوری بومرہ بومرہ ایک برینڈ شہین پھر دیا جسپیر بومرہ 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 کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جسپیر بومرہ شہین بومرہ کی کنسسٹینسی ہے جو بول جو ہے نا گھوڑ لائن پہ بھی اچھے ڈال دیتا ہے جہاں بول وہ چاہے وہ پھینک لیتا ہے یورکر اگر اس نے کروانے ہے تو چھے یورکر بھی اچھے کر لے گا چھے باؤنسر مارنے اچھے چھے باؤنسر بھی مار لے گا گوڑ لینٹ پہ مارنا ہے تو گوڑ لینٹ پہ بھی مار لے شروع شروع میں انڈیا کے خلاف اگر دو چار وکٹیں لے لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہے تو اتنا بڑا بولر نہیں جتنا بڑا بنا لے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھومراہ اس سے یورکے کرواتے ہیں یار یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ وہ وہ کرتے ہی اور کر رہے ہیں وہ اس کے پاس جو بول ہے چھوٹے ریدم کے ساتھ وہ جس طرح سے بول کرتا ہے جس طرح سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے مطلب وہ بیٹسمن کو ویسے کا نفیوز کر دیتا ہے تو ہمارا شہین اس لیول پہ کپ آئے گا یار دیکھیں اس لیول پہ تھا بلکہ اس سے اچھا ہی جا رہا تھا انڈیا والے بھی کہہ رہا تھے کہ اس کی فارم بکارہ بڑی اچھی آ رہی ہے لیکن کوئی انجری کے بات جب یہ آیا نا تو تاب اس کے بات یہ جو آؤٹو فارم ہی رہا ہے وہ اپنی انڈیا ورچیز پاکستان میچ دیکھا تھا ہاں جی دیکھا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے روحی شرمانی سے کریئے خراب کی ہے جب روحی شرمانی چکے ہمارے دن سٹارٹنگ ہوئے ہیں تو کیا ورلڈ کپ کی کیا چانسی سے نظر آ رہے گا پاکستان کی یہ ہی بولنگ لائن جو کہ ہارس روف ہمارے پاس ہے شاہین شاہ فرید دی ہے یہ ہمارے اوپنر ہیں کہ انڈیا خلاف یہ ان کو پکڑ پائیں گے نہیں بہت مشیل ہے کیونکہ ہارس روف ہی آؤٹو فارم ہوئے کافی دیر سے اس کی آج بھی بولنگ دیکھی ہے لیکن وہ چیز نہ وہ بس پیس پھینک رہے کوئی لائن لیندھ وغیرہ اس کی نہیں ہے اسے مار بوت پڑ رہی ہے دیکھیں ایک آخری کوئشن ہے میرا آپ سے آپ دیکھیں انڈیا کی بولنگ لیں ہمیشہ پورا ہے دنیا ان کو تنگید کردی تم پاس پیسر نہیں ہے ابھی دیکھروں نے کیا پوری دنیا کی ٹیموں کو بلکل ایسے یہ انڈیا تو ہے مطلب بہت ہی آؤٹس ٹینڈنگ جا رہا ہے آپ یہ انگلینڈ والی سیریز بھی دیکھیں بومرہ ان کا جو جو کھیل رہا ہے ساتھ سیراج سیراج ہے وہ اس کی بڑی اچھی ہے باقی ان کے سمینر اس ٹائم بڑی اچھے کر رہے ہیں تو باقی چوتھا میں چل رہا ہے بڑا اچھا ان کا بھی چل رہا ہے میں انڈیا کے بولر لے دکھاتا ہوں آپ بوشنو کمار کا بول سوئنگ ہوتا ہے ان کے جتنے بولر سب کے ساتھ سیراج ہر کسی کا بول سوئنگ ہوتا ہے بھائی لیکن شہین کا اگر بول سوئنگ ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ لائن میں بول پڑتا ہے تھوڑا سا پریشرائز کر دیا دوسری ٹیموں کو انہوں نے تو اگر ایک دو آؤٹ کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میچ ہروایا اس نے اسٹریلے کے خلاف فانل سمجھانا روایا بھائی کتنے میچ اس نے ہروایا کس میچ میں اس نے پروپرومنس کیا کہ پانچ وکٹر لئی ہو تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں تو بس اگر نہیں ہیں تو پھر ہماری بورڈ کو سوچنا چاہیے ہمارے اس جگہ پر ہمارے پاکستان میں تو حکومت تو اس کی لاتے ہیں جس کی لانا چاہتے ہیں ووٹنگ کے تو کسی سے نہیں ہے تو شاہین افریدی کو کون نکالے گا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم ایک ٹائم پر انڈین بولنگ لوگ بہت ایکسپوز کرتے تھے انڈیا کے پاس بولرز نہیں ہیں ان کے پاس باغتے ہوئے سپینرز آج دیکھیں ان کے پاس بھومرہ بھی ہے ان کے پاس ہے کامران کیا کہیں گے بھومرہ کی بولنگ اور اوورال اوورال اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے بھومرہ تو ایک زیمپل سیٹ کرتا ہے جب بھی آتا ہے ایک سٹار دیتا اوٹ کر کے دیتا ہے ورل کلاس بولر ہے چاہے وہ پہلا آور کر رہا ہو چاہے وہ لاسٹ آور بیسو آور کر رہا ہو اس کو کھیلنا بڑا مرے خیال سے آڑ کا کام ہے جو بھی بیٹس مین کھیلتے ہیں کلاس میچ وینر بولر اس کے ساتھ جو ہش دیت سنگھ بولنگ کر رہا ہے آپ دیکھیں دس وکٹیں ہیں اس کی اور زبردست بولنگ کر رہا ہے آپ دیکھیں ایک انڈ پر سینئر بولر کر رہا ہے ایک انڈ پر ہش دیت سنگھ کر رہا ہے تو وہ آؤٹ کر کے دے رہا ہے جب سے آیا ہوا ہے یہ ڈے بائی ڈے بہتر کرتا جا رہا ہے پھر ہارتک پانڈے جیسے باسد بھائی بتا رہا ہے کہ ان کے بولنگ لائن اپ میں ویک لنک لگ رہا ہے میرے خیال سے ہارتک پانڈے کو نکال دے ان کی گیارہ بنانے بڑا مشکل ہے میچ وینر چینج ہو سکتے ہیں تو اس لیے میرے خیال سے ہارتک پانڈے کے بغیر یہ پورے چار اوور کرنے والا زبدست میچ وینر آل آنڈر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پاکستانی کرکٹرز جو ہیں ہم لوگ بھی جنلیس بھی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے بلکہ آپ نے بابرازم کا پورکست بھی دیکھا ہوگا جب ان سے سوال پوچھا کہ آخری آور میں پندہ رن بچانے ہوں تو کن کو آور دیں گے تو انہوں نے نسیم شاہ کا ٹھیک ہے بینک کیپٹن انہوں نے نسیم شاہ کا نام لیا اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور میں نسیم شاہ کو میں خود ایک اچھا بولر ضرور مانتا ہوں بٹ آئی گیس کہ یہ کمپیریزن والا معاملہ شاہد ختم ہونا چاہیے کچھ پلیئرز کی کلاس ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کو کسی کے ساتھ جوڑ کے رکھ نہیں سکتے ہیں اور وہ ایک بار نہیں دو بار نہیں بیسوں مرتبہ ایسا وہ ثابت بھی کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ شاہد دوسرے بولر سے ہٹکے ہیں اور آئی گیس کہ جسپرید بومرہ وہ بولر ہیں جن کا پاکستان کا کوئی بھی بولر اس وقت ایٹ دو مومنٹ جو اب کی کلاس موجود ہے ہم شاہد ان کے کمپیریزن میں نہیں لا سکتے ہیں شاہد ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ گھر مناسب رہے گا نیوٹرل کرکیٹ فینس نیوٹرل کرکیٹ اینلیسٹ آپ سمجھ لیجئے یا سپورٹ جنلیس سمجھ لیجئے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہٹکے کلاس ہیں وہ ہٹکے ہیں جس طرح آج انہوں نے میچ پاکستان سے چھین کر بھارت کی گود میں لاکر دیا وہ ایک کمال چیز تھی اور سب سے اچھی چیز مجھے ان کی جو لگتی ہے کہ وہ ہٹکے ہیں کیBS وہ ایک اچھا گئیم کھیلا بانچان sss اتنا در ہوا تھا میں اے شاہید افرید اے ایتنا در ہوا تھا میں اے بڑا ہوا تھا میں اے بھارت بھومرہ سکر ہر بھومرہ جئیے کیانا نہیں انگیز محتیم پر یہ ایک وقت کریں آپ بتاؤ کہ وہ اسے سٹل کھیل اور وہ بومرایا ہے تو پھلاکہ مجھے احسن اسے ہونے کچھ لگے کہ میرے بھی شئل میں اٹھے گے پانچ مکنے تیا کہ ملرہ ساتھ کھڑتے ہیں فیرمیٹوں میں بھی حاصل کرتے ہیں اسے لینے فیرمیٹوں سے بات کرنے وہ بومرایا پر چاہتے ہیں اس کی سوئلی طرح کسی طرح مشکریہ ہوتے کی طرح کی جوب سوئلے اس کا شرا لیٹھ سوئل ہو جانا ہے بھومرا بنواز کی بہترنت بھومرا نے طرح کیا دلیور کیا ہی کو لکے تمام率 ہے اور ہم نیچے لگی ہوئی ٹیم کو آپ پورے شو میں بات کرتے ہیں اور اسٹریلی ان اپروچ کی بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں آنے دیتے کیونکہ جب بھی کسی نیچے لگی ہوئی ٹیم کو آپ ایک hope دے دیتے نا تو پھر مور دن 70-80% وہ نیچے لگی ہوئی ٹیم مجھے جاتی ہے جب آپ وہ کرتے ہیں تو وہ ہوا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ وہ کہاں رنہ بولتا تو آخری عور میں بکل یہ بہت صحیح ایک کہاوت ہے باترز ونیو میچز اور بولرز ونیو تورنمنٹ 34-3 سے باترز کی طرح زرہ آتے ہیں 34-3 سے 176 put up کرنا سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلا امتحان تھا جس میں ٹیم انڈیا پاس ہوئی دیکھیں انڈیا کل ویرات خولی کا آپ کو پتا ہے دو دن پہلے سے شروع ہو گیا تھا کہ ویرات خولی is the one who was gonna make a difference کسی کو نہیں پتا تھا اور جب وہ کھلے تھے لگ رہا تھا کہ بڑی ایک عجیب سیننگ کھلے تھے کوئی اس کی کانٹیکس سمجھ نہیں آئے لیکن جس طریقے سے وہ اپنے انڈیا کو لے کے جا رہے تھے بعد میں ات دا ہائنسیت کی سمجھایا کہ یہ انڈیا کتنی میننگفول تھی ایوینچولی وہ دس پدنا رنز تھے جو چھپکا مارا ہونے توہاں لیٹ کیا انڈیا کو اس نے بیسکلی انڈیا کو اٹلیس ایک فائٹنگ ٹوٹل کی طرف پوچھ کیا آپ نے انڈیا کوئی فالو کرنا تو راہل ڈریویڈ کو کیوں نہیں اپنا کوش پوائنٹ کرتے ہیں کیا آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں انڈیا کی سٹریجیز تو آپ یوز کریں گے نا جب انڈیا جیزا کھیلنا آتا ہو جب انڈیا جیزا کھیل ہی نہیں سکتا تو پھر جیسے کہ ہم لوگ سٹریجی یوز کریں تو پھر یہ تو غلط ہوئی انڈیا کے جیسے پلیئر بھی ہونے چاہیے نا ان کے پاس کھیلنے کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ابھی یہ ورلڈ کپ سے دیکھو کس طرح باہر ہو گئے عوام کے دل توڑ رہے ہیں یہ عوام رو رہی ہے یہ مزے کر رہے ہیں بس کہ پاکستان اپنے جس طرح بالرز کو بیسٹ مین کو رکھ رہا ہے تو آگے جا کے ہم لوگ شاید کینی آگے جاگے ہم لوگ شاید کینی آگے بلیئرز ان اسپیشلی نا فارم اف سمبیڈی ناک جسپریت بومرہ سیمس تو لف پاکستان لارس ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا اور پچھلے میچ میں بھی جو ان کی پرفارمنس تھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے انتہائی سکل فول بولر یہ تو ہمیں پتہ ہے میرے خیال ابھی مورڈن ڈے کرکٹ میں اس سے زیادہ سکل فول بولر بہت ہی تھوڑے ہیں لیکن اگر آپ اس کی پریس کانفرنس سنیں آفٹر دے گیم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس پچھ پہ مجھے اپنی ساری سکلز نہیں ڈسپلی کرنی تھی مجھے شارٹ آف لیندھ بیسک بالنگ کرنی تھی تو جو ایڈجسمنٹ آف لیندھ ہے جو ریڈنگ آف دے پچھ اینڈ کنڈیشنز ہے جو میچ سیچیویشن ریڈنگ ہے وہ بہت آوٹسٹینڈنگ ہے اس وجہ سے ہی جو سکلز تو ہیں اس کے پاس لیکن کس وقت وہ سکلز امپلوئے کرنی ہے وہ اس کو سمجھ تھی اور کل جب جب اس کو رویت شرما نے بال دیا ہے اس نے ڈیلیور کیا اور ڈیلیور اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے پریشر مینٹین رکھا ہے وہ ایسے نہیں ہوا کہ ممرا کو چوکا لگیا ہے یا ممرا کو دو بولیں اس نے ایسے کر دی ایون پہلا اور وہ کرنے آیا ہے تو ایسے نہیں ہوا کہ آگے اس نے سرچ کیا ہے کہ جی میں سوئنگ کیلئے سرچ کروں یا میں ٹانگ پر اس کا بول جا رہا ہے تو وہ اتنی زبردست اس نے بولیں کی اور اپنے آپ کو ملتا ہے کہنے کو تو باؤنسر بھی بڑا اچھا ہے اس کا سلور بھی بڑا اچھا ہے لیکن وہ یو سو بھمراہ بطاقت بھی بھمراہ 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 دی انپلیابل بھمراہ it is like a paradox now for opening bets boy جی جی آپ کا آپ کا seleکٹر تھا بھمراہ it was like a snake the way he was bawling اگر آپ کی screen کیوں پر ہم لے کر آتے ہیں میں آگا and here's بھمراہ for you on your screen that's بھمراہ look at that رسیم wow look at this was his first over کو اور اس درہنی ہے کچھ عزیزت کی دنہیں اس میں سے پر دیں آہا ہم نے تماما تماما جمعہ کیا باید عمید عمد ورد فتر دنہ ڈیل آہ دنہ اٹھ ان کو دنہ ڈیل کر دنہ ڈیل جیسے وہ نئے بول سے سوئنگ کر رہے ہیں آدھی ٹیپ سے تو آپ نے ہم پیکٹس کرتے تھے ایسی سوئنگ ہوئی نئے گین سے ایسی پچھ پہ ایسی کنڈیشنز پہ جہاں سے چاہ رہے ہیں بہن نکل رہے ہیں جہاں سے چاہ رہے ہیں اندر آہ رہے ہیں دو پہلے 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 امر کے دو باہر نکالیں تیسرا چوتھا اندر لائیا گیپ سے گیا ہے کیپر نے یہاں سے پکڑے ہیں پیس کیری فالو تھو یو نیم ایٹ ایویسی کمپلیٹ بولر آپ کو کتنا ڈیفرنٹ لگے ہیں جسپریت بومرہ باکی بولر سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے میچ ہین ہے ایبسولوٹلی وہ تو ورلڈ کراس بولر ہے انہوں نے جس سے ہماری بیٹنگ لائنپ کو ختم کر دیا سچا کوئی نہیں کھیلا انڈیا کی ٹیم میں کیا آپ کو چیز خاص لگی جسپریت بومرہ کی اس کا سوئنگ اور اس کا فارم جیسے وہ بول پھنگتا ہے ہماری ٹیم میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے کھا بول جا رہی ہے آپ کو لگا کہ جسپریت بومرہ ایک ڈیفرنس رہے دونوں ٹیم کے بیچ ہاں بالکل وہ تو ایک آلے کلاس مہنا تو ہمارے بیٹنگ کے بہت موشکل تھا بالکل آپ کو لگ ہے کہ ہمارے بولر سے بھی وہ تھوڑے ڈیفرن ہے جسپریٹ بومرہ ہمارے بولر سے تو ہمارے بولر سب ہمارے بولر نوڑ بھی اچھے ہیں لیکن اس کا style crap مجھ گیا تلاسکر بومرہ ایکی مختلف بومرہ ہ politeک مابی تیم un is the best bowler with the best control tle котор a line length speed Dawson von both سب ہر الگ ٹائپ کی بولنگ کرتے ہیں at any very situation and against any kind of batsman so شاہین فریدی is pretty good but I think بومرہ is in a class of his own جب نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی حریص روف یا محمد آمر گینبازی کر رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی گینبازی ہو تو ایسی لائن اپ ہو تو ایسا لیکن پھر جب بومرہ آئے تو لوگوں نے کہا گرو یہ تو سب ٹریلر تھے جو پکچر تھی نا وہ بومرہ کی تھی بومرہ نام سن کے فلاور نہیں سمجھنے کا پورا کا پورا فائر ہے اور اگر کوئی آپ سے پوچھے زندگی میں کبھی کہ جسپید بومرہ کی حیثیت کیا ہے کیا جسپید بومرہ دنیا کے نمبر ون ہے یا وہ نمبر ون ہے تو ان سے کہیے گروہ کہ پاکستان کے خلاب مقابلہ تھا 92% پریڈکشن پاکستان کے فیور میں گیا تھا سکور بورڈ پر صرف انیس ایک سو انیس رن لگے تھے پاکستان نے دس اوور میں ستاون رن ٹھوک دیئے تھے گگٹ کے نقصان پر لیکن وہ 92% پریڈکشن کو بومرہ نے پلٹ دیا ایسا پلٹا ایسا پلٹا ایسا پلٹا کی وہ نسیم شاہ جنہیں بومرہ سے بہتر بتایا جارہا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے وہ شاہین شافریدی جن کو لوگ بومرہ سے بہتر کہہ رہے تھے وہ سر جھکا کر نسیم کو خاموش سمجھاتے گئے اور ہاریس بابر تو کہیں دور دراج تک نظر رہی آئے فرم ایٹ پرسنٹو ہونڈ پرسنٹ تاتس جسپیر دومرہ فرگیو بومرہ سے بہترین آپ کو بتاو یار کون سے بولر رہے ہیں جو دو آور کے بعد انجر ہو جاتے ہیں یہ بولر ہے یہ پاکیسام کی بولر ہے ان کو اپنی بولنگ سے زیادہ اپنی فیٹنس پر کرنا چاہیے یہ بہترین ہے میرے خواہل سے شاہینی فریدی کا کری ہے روہی شرمانے ختم کیا تھا یہ شیک اب کی اندر کوئی شک نہیں ہے جو شہینی فریدی کے پاس اگر چھے ورائٹنگ کرتا ہو مگر یہ بومرہ اگر چھے ورائٹنگ اس کو پاس ہوں گی مطلب کہ ہر قطم آگی ہی رہتا ہے بومرہ سے بومرہ آگی ہی ہوگا بومرہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہمارے پاکستان میں جتنے بولر سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بومرہ کیوں لگا کیونکہ اس کی یورکر جو آئیز اس کی لیندھ ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے شہین شاہ فریدی سے شہین کو تمہیں اکثر بول کرتا ہے دیکھا موس کو نیچے ہوتا اور بول پھینکتا جی اس کے بولنگ ایکشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بیسٹ ہے بومرہ دیکھیں لہورہ جبنے چار کے چار میچ ہار گئی ہے کیا ہمارے دیکھیں نا جو ہاری سروف ہے وہ بھی ہماری انشلل ٹیم کے اندر ہے اور شہین بھی ہے اور یہ دونوں بولوں کے ساتھ ہمارے دیکھیں گے یہ ان پر کام ہونے والا ہے جیسے آریس رہا ہو گیا وہ بھی اس کی لائن لیندھ نہیں ٹیک اس کی وجہ سے میچ آتے ہیں شہین شاہ فریدی کیا بہت اچھی ہیں شہین شاہ فریدی کے شہین نے چار میچ ہروا دی ہیں وہ کوئی بہانی ہوتا رہتا ہے پچھلے دو ورڈ کبھی اچھ نے جتوائے تھے شہین نے کونسا ورڈ کبھی جتوائے تھے شہین نے کونسا ورڈ کبھی جتوائے تھے شہین بہتا ہے اس لیے کیوں کہ انڈیا جو ہے انڈیا پہ ان پہ میاند کرتا اپنے خلالاریوں پہ ہمارے جو ہمارے جو خلالاری ہوتے ہیں جب بھی کہنا ہمیں start کرتے ہیں مطلب وہ شورش گروہ میں صحیح ہوتے ہیں جب ان پر گروہ آنا لگتا ہے پھر وہ مینجھ کرنا چھوڑتے ہیں اپنے فٹنیس پر دیانی دیتے ہیں اس طرح وہ ہوتے ہیں انڈ تک ملتے ہیں جو مرد ان کے نامے جو بھی آئی پیل ہو گیا باقی جو وہ یہ اپنی نا فٹنیس کا اور دوسرا کے نامے اپنے ہر چیز کا دیان رکھتے ہیں اور یہ بس اپنا اس لیے ورلڈ کام میں جب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہنا میں جب آپ کہنا کوئی بری میں چل رہا ہوتا ہے تو اس میں بس یہ یہ بندے جو ہوتے ہیں یہ کام ہے ہمارے اینڈ پر آکھتے ہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا بمرہ 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 دیکھیں ابھی انجری سے واپس آیا تھا کیونکہ جو بھی بمرہ جب سے واپس آیا انجری سے آٹھنا کی انجری سے تب سے اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے وہ اس لیے وہ ہم سوچے کہنا بس بمرہ مالی کوش نہیں کہ اس نے اس نے بھی ابھی آیا تو اس نے میند نہیں کی ہوگی مگر وہ پیچھے سے پورا اپنا میں نے دکھا رکے اپنے لیول تک پہنچا ہے بلکل ایسی ہے ایسی کونسی خاص بول ہے بمرہ جو آپ کو بہت پسند ہے ایسی کونسی قوالٹی ہے بمرہ کے اندر بہت پسند ہے آپ کو بمرہ کی یہ قوالٹی ہوتی ہے وہ مطلب ایسی بول کروائیتا ہے اس ٹائم پہ جو مطلب اس ٹائم پہ ابھی وہ نا نہیں وہ بیٹسمن کو پڑھ لیتا ہے میں نے اس چیز کو جانتا ہوں بمرہ بیٹسمن کا مائنڈ پڑھ لیتا ہے یہی بات ہے شہین میں یہ قوالٹی نہیں آیا ابھی شہین میں مطلب ہے مگر وہ نا میں نے جانتے دیکھا میں کہ شادی کے بات جانا ہی بات کم ہو گیا کم ہو گیا اگر اس کا بمرہ بمرہ کا شہر ہارس رو سے کمپیریزن کریں تو نہیں ہارس رو کسی کام کریں ہارس رو ایسے شروع شروع سن تھا مگر ابھی فارغ ہو گیا بلکل ہی باکی جتنی پیسے اتنا بڑا اچھکا کھا لیتا ہے وہ بھائی ساملے پہلے ساملے پہلے ساملتے دے بگے نامی یہ وکر یورکر اپنا وکر لیلے والا بندہ مگر ابھی نا وہ بلکل ختم ہو چکا بھی میرے لگتا بھی وہ سکابل ہے کیونکہ وہ بھی شادی کروا گے فارغ ہو چکا بھارگ ہو چکا بھارگ ہو چکا بھارگ ہو چکا بھارگ بمرہ آپ کے لئے یورکر کینگ کون ہے بمرہ یا شاہین شاہین نے اپنے پاکیستان ہے میرے کے billہ سبسپنی اپنے پاکیستان وکبر اینچ اپنے پاکیستان میں اپنے پاکیستان شیط میں تلویٓ ہمارے گروپ نے ہے شہینفریدی شاہین الفریس ہے بھائی دوستو جیسا کی اپنے ویڈیو میں دیکھا کی پاکستان کی جنتہ اور پاکستان کی میڈیا پر جب بھارت اور پاکستان کا میچ تھا ٹی ٹونٹی ورڈ گپ کا تو اس میں بومراہ نے جس طرح کی بولنگ کی ہے اسے دیکھ کر پاکستانیوں کے ہوسٹ اڑ گئے ہیں پاکستانی بول رہے ہیں کی بومراہ جیسا بولر ہونے سے ہماری کرکٹ ٹیم آگے تک جاری دی جبکہ پاکستان کی ٹیم ٹی ٹونٹی ورڈ گپ میں کچھ نہیں کر پائی تھی اور اس لیے آج کی ڈیٹ میں بھی بھنگلہ دیس سے پاکستانی بولی طرح سے آ رہے ہیں اور بھنگلہ دیس پاکستانی کو چھاڑ کر رکھ دے رہا ہے پاکستان کی کرکٹ بولی طرح سے تباہ ہو گئی ہے اور جس طرح ٹی ٹونٹی ورڈ گپ نے بومراہ نے لاسٹ میں پاکستان سے میچ اور سوٹ افریقہ سے میچ جیتایا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پاکستان کے کیا ریکشن دیکھ لیے ہوں گے دوستو اگر یہ ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کرے کومیٹ کرے اور شیئر کر دے اور دوستو اگر آپ بھی جس پرید بومراہ کو ایک اچھا بولر مانتے ہو تو ایک کومیٹ جرور کرنا دوستو اور ہمیں کومیٹ کر کے پر آپ کا فیوریٹ کرکیٹر پون ہے اور جس طرح سے جس پرید بومراہ نے بولنگ کی تھی ٹی 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 ورڈ گپ کے دوران میں اور لاسٹ میں پاکستان کے موں سے چھین کر میچ پاکستان گوھر آیا تھا اور ورڈ کپ ساؤت افریقہ کے موں سے چھین کر لائیا تھا اس میں بومراہ کا ہاتھ تھا دوستو چلو اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جہنجا بھارت دوستو موسیقی 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 موسیقی